الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد تفسیر القرآن الكریم سورة البقرة آیت نمبر ایک سو اٹھائیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا وجعلنا مسلمین لکہ ومن ذریتنا امتم مسلم تلک وارینا مناسکنا وطبع علینا انکا انتا تواب الرحیم اے ہمارے رب اور ہمیں اپنے لئے فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لئے فرما بردار بنا اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو یہ نہایت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اللہ یہ نیکی ہم سے قبول فرما ربنا وجعلنا مسلمین لکھ اے ہمارے رب ہمیں اپنے لئے فرما بردار بنا پیغمبر ہوتا ہی فرما بردار امت کو سبق دیا جا رہا ہے کہ ہر وقت یہ دعا اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ اپنا متی بنا کر رکھنا ایسا نہ ہو کہ زندگی کے کسی لمحے میں اللہ کی بغاوت پر میں اتراؤں تو پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لکھ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں دعا کر رہے اے ہمارے رب ہمیں اپنے لئے فرما بردار بنا لے متی بنا لے تو امتی کو تو ہر وقت اللہ تعالی سے اطاعت و فرما برداری کے لئے دعا کرتے رہنا چاہیے قرآن مقدس میں اگر آپ دعا دیکھیں انبیاء کی جتنی بھی دعائیں ہیں تو سب کی سب رب کے نام سے شروع ہوتی ہیں جیسے یہاں پر ربنا تقبل منا ربنا وجعلنا مسلمین لکھ اپنا فرما بردار ہمیں بنا لے اور مقام پر دیگر پیغمبروں کی دعائیں موجود ہیں آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا نو علیہ السلام رب سرنی علی القوم رب سرنی دعا مانگ رہے ہیں تو کوئی واسطہ وسیلہ کسی کا بھی موجود نہیں ڈریکڈ رب سے مانگا جا رہا ہے یہی امت کو سبق کہ اللہ سے مانگئے ربنا وجعلنا مسلمین لکھ اپنے لئے تو دعا مانگی مانگی ومن ذریتنا اپنی اولاد میں سے بھی امتم مسلم تلک ایک جماعت ایک امت اپنے لئے فرما بردار بنا اولاد کی خیر خواہی بھی انبیاء علیہ السلام اللہ کی فرما برداری کہ اس میں ایک جماعت تیری فرما بردار ہو اللہ تو جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بندوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں ہیں جدر چاہے پھیر دے اس لئے انبیاء دعا مانگ رہے ہیں کہ ہماری اولاد میں بھی اس کی فرما برداری ہو تیری وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا اور ہمیں اپنے عبادت کے طریقے دکھا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ عَنْتَتَّوَّابُ الرَّحِيمُ ہماری توبہ قبول فرما سبق امت کے لئے کہ توبہ کو قبول کرنے والا اللہ کی دعات پاپ نہیں ہے کہ وہ وہاں جا کر سارے گناہوں کو دھو دے اور صاف کر دے توبہ قبول کرنے والا وَرَحْمَنَ جَوْ عَاسْمَانَ پَرْ مُسْتَوِیِ عرش پر مُسْتَوِی اس کے سامنے جھکنا چاہیے اس کے سامنے رونا چاہیے اپنے گناہوں کا ذکر اللہ کے سامنے کرنا چاہیے معفی کی درخواست رب کی دعالت میں پیش کرنی چاہیے یہ نہیں کہ غیر اللہ کے دروں پر جا کر کوئی توبہ کی جائے گی صلاة توبہ پڑھنی چاہیے کیونکہ اللہ سب سے نہایت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا رَبَّنَا وَبَعَسْفِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُ عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَ آیَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اے ہمارے رب اور ان میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے بے شک تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا خاتمہ رسولاً رسول سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرا کوئی نبی نہیں اصحابِ رسول رضی اللہ عنہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں ہمیں اپنے بارے میں خبر دیجئے آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربنا و بعصفیہم اے ہمارے رب رسولاً منہم ان میں ایک رسول مبوس فرما میں اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت من بعد اسمہ احمد میری والدہ کو جب حمل ہوا میرا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نور نکلا جس سے بسرہ روشن ہو گیا اور بسرہ شام کی سرزمین امام حاکم اس حدیث کو لے کر آئیں امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے سلسلہ تو صحیحہ میں ایک ہزار پانچ سو پنتالیس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمل کے بعد آپ کی والدہ کے بدن سے ایک نور نکلا جس سے بسرہ روشن ہو گیا اور بسرہ شام کی یہ شام کے لئے خاص تخصیص ہے آخر دمانے میں شام ہی اسلام کا مرکد بنے گا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی صحیح مسلم کی حدیث کے تحت شام کی مسجد میں ہوگا اور حدیث میں جس گروہ کی جماعت کی قیامت تک لا تدال طائفت من امتی حق پر رہنے کی خبر دی گئی ہے وہ بس شام میں ہوگا صحیح بخاری میں لفظ ہے وہم بس شامی وہ شام میں ہوں گے سات ہزار چار سو ساٹھ تو ربنا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیاتِكَ آیاتِكَ جو تیری آیات کی ان پر تلاوت کرے گا قرآن اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائی جا رہی وَالنَّجْمِ إِذَا حَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى بیت اللہ میں تلاوت ہو رہی ہے مشرقین آ رہے ہیں آپ نے تنزیل الكتاب قرآن سنا رہے ہیں تو انبیاء کا پہلا کام کیا ہے يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیاتِكَ اور یہ بھی یاد رہے انبیاء رسولم منهم انہی کے اندر سے آیا کرتے انہی کے اندر سے جیسے آپ کی والدہ کا نام آمنہ والد کا نام عبداللہ آپ کا قبیلہ قریشی حاشمی کنانہ انہی کے اندر سے سب جانتے تھے یہ محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے ہیں ان کے والد ہیں ان کے والدہ ہیں ان کے چچا ہیں ان کے بھائی ہیں چچا داد ان کے رشتہ دار ہیں ان کی بیویاں ہیں ان کے بچے ہیں ان کی بیٹیاں ہیں ان کے بیٹے ہیں وفات پا گئے ہیں بیٹیاں زندہ ہیں بیویاں وفات پا گئی ہیں کسی کو طلاق دے دی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو رسولم منہم انہی کے اندر سے اگر وہ سارے قریشی نور ہیں تو پھر آپ بھی نور ہیں اگر سارے قریشی نور نہیں نور نہیں تو پھر آپ بھی نور نہیں رسولم منہ اب اس رسول کے دمہ داری کیا ہے اللہ تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر یہ سنائے قرآن مقدس کی تاری وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ اور کتاب کی انہیں تعلیم دے کتاب سے مراد قرآن مجید قرآن مقدس کی آیات کھول کھول کر برائیں وَعَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ بَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ قرآن مجید کی آیات پڑھے يَا يُرْرَسُولِ بَلِّغْ بَا نُزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ اللہ وَكْرَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ حِکمت سے مراد رسول اللہ صلیم کی احادیث مبارکہ اور اسلام کے بنیادی دو ہی اصول ہیں پاک کرنے سے مراد وَيُذَكِّهِمْ شرک اور گناہوں سے پاک اور اطاعت اور اخلاص کی تعلیم اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تُوئی غالب اور حکمت والا سبحان اللہ یہ پیغمبر کے ذمہ داری اس میں چار باتیں یاد کر لیجئے نمبر ایک پیغمبر انہی میں سے ہوتا ہے جنس کے لحاظ سے انسان لیکن کوئی کائنات کا انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ بڑی بابرکت داد جس کے لعاب میں برکت پسینے میں خوشبو سبحان اللہ نمبر دو يَتْلُ عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ کہ قرآن مقدس کی وہ تعلیم دے گا اور ہمارے ہاں ایک بہینے کا چلا سی روضہ چالیس روضہ سال بھر کی پیدل جماعت پیدل ہی چلنا انہوں نے سال بھر کے نکل گئے تعلیم کی جید کی ہے فضالِ عمال کی اس میں کیا ہیں اس میں کیا ہیں اقوال بذرگوں کے اقوال ہیں اس کے اندر يَتْلُ عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کتاب کی تعلیم اب جو سال نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم اور پھر نبی کے جو وارث ہیں علماء ان کی ذمہ داری قرآن کی تعلیم اور آپ انگند جماعتیں ایک دن میں نکلتی ہیں پورے نظام ہے ان کا ایک سسٹم ہے اور ہر ایک کی بغل میں فضالِ عمال تبلیغی نصاب فضالِ ذکر فضالِ درود اور جہاں مسجد میں جا رہے ہیں محنتیں کرتے ہیں گلی میں جاتے ہیں پھر آتے ہیں جمع کرتے ہیں آئیے فائدہ ہوگا اور پھر درس درس کس کا فضالِ عمال کا ابھی پچھلے دنوں نے ایک ساتھی آئے جنہوں نے بڑا ٹائم لگایا میں نے ان سے پوچھے ایک سوال پوچھنا چاہتا اس نے کہا پوچھئے کوئٹہ کے تھے میں نے کہا جماعت کے ساتھ وقت لگایا کہتا الحمدللہ بہت لگایا میں نے کہا سچ بتائیے گا مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو کبھی قرآنِ مجید کھول کر امیرِ محترم جو عالمِ دین ساتھ چل رہے ہیں انہوں نے درس دیا بلکل نہیں دیتے کیا کھولتے ہیں مولانا ذکریہ کی لکھی ہوئی تبلیغِ نصاب کیا کھولتے ہیں اور اس کے شروع کے صفحات پر لکھا ہوئے کہ ڈاکٹر نے انہیں منع کر دیا تھا لکھنے سے پڑھنے سے ارام کرنے کا انہیں مشورہ دیا ان ارام کے دنوں میں انہوں نے یہ کتاب لکھ ماری جس میں کسرت کے ساتھ شرکیا واقعات قبر پرستی کا پیغام ہے کسرت کے ساتھ قبر والا سودے کر رہا ہوتا ہے آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلا رہا ہوتا ہے گھر جا کر بچے کو سبق دے رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نے سودا کر دیا یہ اطلاع ہے اپنا اوٹ اسے دے دو اس کا اوٹ میں نے زبا کروا دیا پتہ نہیں کیا کچھ برا قبر سے روٹیاں مل رہی ہوتی ہیں اللہ اکبر تو پیغمبر کی دوسری دمہ داری پیغمبر ہوتا ان میں سے ہے پہلی دمہ داری کیا ہے نمبر دو کہ قرآن کی تعلیم اور اہلِ حدیث کو یہ عداد حاصل ہے یہ جہاں جائے گا جہاں بیٹھے گا درسِ قرآن درسِ حدیث اللہ کی کتاب کیوں کہ نبی کی بعصد کا مقصد یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب کتاب کی نے تعلیم دے قرآنِ مقدس کی وَالْحِکْمَةُ اور اس قرآن کی تشریح آپ کی حدیثِ مبارکہ وَأَنزَلْنَا عِلَيْكَ ذِكْر ہم نے یہ ذکر آپ پر اتارا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاس تاکہ لوگوں کے لئے تبیّن ہو جائے واحدے کریں کہ نماز پڑھو قرآن میں ہے کیسے پڑھیں سَلُّكَوَا رَعَيْتُمُونِ اُسَلْنِ پیغمبر بتلائیں گے جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھ پیغمبر کے دیمے داری وَالْحِکْمَةُ اس قرآن کی تشریح نمبر چار وَيُزَكِّهِمْ تذکیہِ النفس ان کو قبروں سے پاک کرنا شرک سے پاک کرنا قبر پرستی پیر پرستی تواحم پرستی ان سے پاک کرنا یہ پیغمبر کے دیمے داری ان کو تعلیم دینا گناہوں سے پاک رکھنے کی تعلیم دینا وَيُزَكِّهِمْ تذکیہِ النفس اگر اسی آیتِ گریمہ کو لیں تو آج امت کی اکثریت گمراہی کے راستے پر چل رہی ہے قرآنِ مجید کا درس نہیں جی سیون میں جامعہ مسجد حبیب اہل السنہ کی البریلویہ کی مسجد ہے جامعہ مسجد اہلِ سنت کی وایک حبیب ایک نوجوان تھا وہ ہماری مسجد میں آنے لگ گیا تھا ادھر کا نمازی ادھر کہیں مکان لے لیا تو ادھر اللہ نے قایہ پلٹ دی ہم قرآن کی اس وقت تفسیر پڑھایا کرتے تھے بعد نمازِ مغرب مستقل کیونکہ باہر کے دروس اس وقت ابھی تک اسلام آباد کے علاقے میں ابھی شروع نہیں ہوئے تھے سندھ میں تو اللہ کا شکر ہے ساری دنیا جانتی تھے سندھ سے جب پاک اسلام آباد میں شفٹ ہوا تو شروع کے دنوں میں قرآن کی تفسیر پڑھائی تو لوگ آتے تھے تو الادیس ہوتے تھے وہ لڑکہ الادیس ہو گئی وہ اپنی مسجد میں گیا ایک مرتبہ جہاں مستقل و نمازی تو وہاں جاکہ اس نے نماز پڑھا یہ کیا ہوگا کہا ہے میں نے قرآنِ مجید پڑھنا شروع کیا قرآنِ مجید ترجمے سے پڑھ رہے ہو جہاں میں مسجد کہا ہے قرآن پڑھنے سے پہلے چودہ علم حاصل کرنے ضروری ہیں چودہ علوم جب تک نہیں ہوں گے قرآن نہیں پڑھتے ہوتے قرآن صرف عربی میں پڑھتے ہوتے وہ چودہ علوم نہ یہ کوئی بندہ پڑھے نہ دنیا سے فرصت ملے نہ قرآن کو اپنی دمان میں پڑھے اور نہ اس کی گمراہی دور ہو یہ مولویوں نے ایک جال بچھایا ہوگا ہے اب تو اللہ کا شکر ہے پروید الہی جو سپیکر ہے اللہ تعالیٰ اس کی یہ نیکی قبول فرمائے اور اسے توحید کا فہمتہ فرمائے کہ اس نے لازمی قرار دے دیا قرآن مجید کا ترجمہ اس وقت تک ڈگری حاصل نہیں ملے تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةِ کتاب و سنت کی دعوت یہی تو ہمارا پیغام الادیث کا اب دیکھئے قرآن مجید میں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةِ فقہ کا نام آیا کسی جعفری کا اور حنفی کا اور یہ سلسلہ صوفیوں کا دو ہی چیزیں ہیں اور شریعت کی بنیادی دو ہی چیزیں دو ہی حصول ہیں اللہ کی کتاب پیغمبر کی حدیث وَيُعَلِّمُهُمُ شرک سے اور گناہوں سے پیغمبر کے ذمہ داری ان کو تذکیہ نفس کرے ان کا اطاعت اللہ اور اس کے اپنی رسول کی اور اخلاص اس کی تعلیم دے آج امت کی اکثریت تذکیہ نفس کرنے کے لیے دریا کے اندر رات کو ایک ٹانک پر کھڑے ہو کر چلہ کشی کر رہی ہے جنگلوں میں چڑے ہوئے ہیں سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں دنیا کو چھوڑا ہوئے ہیں کیا اور تذکیہ نفس کر رہے ہیں دل کو پاک کر رہے ہیں دل سے اللہ اللہ جاری کر رہے ہیں ناک سے شو شا کر کے کلمہ توحید پڑھتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا بدعت اور خرافات انہوں نے پیدا کرکی ہیں تو وَيُوزَكِّهِمْ تذکیہ نفس پیغمبر نے کیسے کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ توحید پرست بنے قرآن پڑھا حدیث پڑھی پھر تذکیہ نفس ہوا قائنات نے پوری امت کا صدیق بنا دیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھا پیغمبر سے حدیث پڑھی وَيُوزَكِّهِمْ ایسا تذکیہ نفس ہوا کہ عمر فاروق بن گیا عثمان رضی اللہ تعالی نے قرآن پڑھا پیغمبر سے حدیث پڑھی وَيُوزَكِّهِمْ عثمانِ غنی بن گیا علی رضی اللہ تعالی نے قرآن پڑھا حدیث پڑھی پیغمبر سے وَيُوزَكِّهِمْ ان دونوں کے پڑھنے سے تذکیہ نفس ہوا شہرِ خدا بن گیا ایسے ہی کچھ بدر میں لڑ رہے ہیں کوئی عہد میں لڑ رہے ہیں پیغمبر پر جانے دے تذکیہ نفس صحابہ کا کیسے ہوا جنگلوں میں گئے تھے راکھ ملی تھی کسی پیر فقیر کے بیعت ہوئے تھے ایک امام ہے اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیم دے رہے ہیں مسجدِ نبوی ہے صفہ چبوتر ہے غربہ چبوترے پر بیٹھے ہوئے ہیں قرآن و سنت سیکھ رہے ہیں شہر کا نام مدینہ طیبہ ہے یونیورسٹری کا نام مدینہ یونیورسٹری ہے نساب قرآن ہے اور سکھانے والے پریسپل استاد معلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج امت کی اکثریت نے قرآن کو چھوڑا حدیث کو چھوڑا اپنے اپنے اماموں کی فقوں میں فس گئے پھر تذکیہ نفس کے لئے کوئی سوہر وردی ہے کوئی قادری ہے کوئی نقش بندی ہے کوئی چستی ہے کوئی صابری ہے کوئی عطاری ہے پتہ نہیں کیا کچھ ہے پتہ نہیں کیا کچھ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ابو بکر کو عطاری بنایا نہ قادری بنایا نہ عثمان غنی کو سوہر وردی بنایا نہ نقش بندی بنایا کیا بنایا تھا اپنی اطاعت اخلاص قرآن اور حدیث اور یہی مسلک اہلِ حدیث اور ہم اس کے انشاءاللہ اس دعوت کی حفاظت کرتے رہیں گے اور پیغام یہ دیتے رہیں گے اے اللہ دعا مانگی جا رہی ہے نبی بھیج دے وہ یہ کام کرے تو ہی غالب ہے اور تو ہی حکمت والا وَمَنْ يَرْغَبُ عَمْ مِلَّةِ عِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَ وَلَقَدْ اِسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور کون ہے جو ابراہیم کے ملت سے بے رغبتی کرے گا سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا اور بلا شبہ وہ آخرت میں یقینا سہلے لوگوں سے ہے راغیبہ يَرْغَبُ راغیبہ يَرْغَبُ کے بعد اگر فی آئے تو اس کے معنی کسی چیز میں رغبت رکھنا اور اگر اَنْ عَائِ وَمَنْ يَرْغَبُ عَمْ جیسے اَنْ تو معنی بے رغبتی ملت ابراہیم ملت ابراہیم ایک اللہ کی عبادت یہ ہے ملت ابراہیم اب دیکھ لو ملت ابراہیم پر کون ہے یہ درباری ملت ابراہیم پر ہے ایک اللہ کی عبادت وہاں تو عبادت مردے کی ہو رہی ہے جب مدفون ہے اور عمت کی اکثریت ایک اللہ کی عبادت سے غافل ہیں یا ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیروں کی عبادتیں بھی کر رہی ہیں اجمیر ہے اجویر ہے کہیں اور ہے کہیں کچھ اور ہے تو ملت ابراہیم جو ہے کہ اہل شرق سے کٹ کر ایک اللہ کا ہو جانا تو اپنے آپ کو مکمل طور پر اس اللہ کے تابع کر دینا معنی کہ اب کسی اور کا حکم مجھ پہ نہیں جل سکتا پیر اور فقیر کا آرڈر مجھ پہ نہیں جل سکتا مجھ پر آرڈر چلے گا تو اللہ کریم کا حکم اس کا ہوگا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں یہود و نصارہ کی تردید کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں اور مشرقین بھی کہتے تھے عرب کے تینوں جماعتیں یہود نصارہ مشرقین سب کی سب کی تردید سب کا دعوی یہ تھا کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں اور عملا عملا اس سے بالکل مخالف شدید بے رغبتی اور شرق و بدت کو اپنا اوڑنا اور بچھونا انہوں نے بنایا ہوا تھا شرق کیسے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نصرانی تین خدا مانتے تھے سلیب کی پوجہ کرتے تھے اور مشرقین عرب نے بدھ پرستی اختیار کر رکھی تھے یہود و نصارہ کے اندر بدعات اور خلافات کی بھرمارت کوئی بھی ان تینوں جماعتوں میں سے کوئی بھی ملت ابراہیم پر نہیں تھا اور آج میں کلمہ پڑھنے والوں میں اکثریت ملت ابراہیم پر نہیں کیوں؟ ایک اللہ کے عبادتیں نہیں کرتے نظر اللہ ہے عبادت اللہ کی نیادِ حسین ہے عبادت غیر اللہ کی زہر کا وقت ہے مسجد میں آگئے عصر کا وقت ہے تو جا کے دربار پر شجدہ کر دیا ہے ایک اللہ کی عبادت نہیں تو اللہ کی عبادت ملت ابراہیم کرنے والے کون ہیں؟ اہل السنہ اہل الحدیث اہل التوحید تو کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے بے رغبتی کرے گا؟ سوائے اس کے منصفیہ نفسہ جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا ہوئے درباری ہے مجاور ہے کڑے پینے ہوئے ہیں ماتم کر رہا ہے پیٹ رہا ہے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادتیں کر رہا ہے ہر طرح کی اللہ کی صفات کا مالک اپنے انسانوں کو فوض شدہ زندہ کو بنایا ہوئے اور بے وقوف یہ ہے کہ ہم قلبہ پڑھنے والے نبی کی امت ہیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے چند لیا تھا الدنیا میں اور آخرت میں بھی وہ چنے ہوئے لوگوں سحلے لوگوں کے اندر ہوں اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جب اس کے رب نے اس سے کہا فرما بردار ہو جا اس نے کہا میں جہانوں کے رب کے لئے فرما بردار ہو گیا سبحان اللہ اَسْلِمْ يُسْلِمْ اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا اور وحی کرنا جو وہ کہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لئے اپنے مسلم ہونے کا اقرار کیا اور وجہ یہ ذکر فرمائی رب العالمین ہونے کی وجہ سے یہ حق صرف اس اللہ کا ہے اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ رب نے کہا اَسْلِمْ مُسْلِمْ 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 بندہ ہو کر کسی بندے کی بندگی نہیں کر سکتا آپ نے دیکھا کبھی کسی جانور کو کسی جانور کی بندگی کرتے ہوئے اپنے مالک کو چھوڑ کر جانور کسی جانور سے کوئی سوال کرتا ہو نہ سبحان اللہ و تعالی یہ خاص اللہ کا حق ہے لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جو جہانوں کا پالنہار ہے وہ کہتے ہیں اَسْلَمْ تُوْ میں فرما بردار ہو گیا میں مان گیا میں متیع اور پھر ایسے فرما بردار ہوئے ایسے فرما بردار ہوئے جو رب کہتا چلا گیا وہ مانتے چلے گئے اللہ کریم ہم سب کو ایسی ہی اطاعت نصیب فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین